بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں حافظ عبد الرحیم جلگاؤ مہاناشتر سے ہم پچھلے کچھ دنوں سے یوٹیوب کے اوپر ایک اہم کام میں لگے ہوئے کہ علماء کی تنخواہ پیمنٹ کس طریقے سے بڑھے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جلگاؤ شہر میں ایک امام صاحب کی پیمنٹ پچیس ہزار روپی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے تو بہت ساری جگہوں پر تو تنخواہ زیادہ ہے مگر بہت ساری جگہوں پر تنخواہ بہت کم ہے تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے دیکھو ہر جگہ کا اپنا اپنا ریزن ہے اپنی اپنی ایک الگ بات ہے جو جتنی بھی مسائل ہے یہ کم تنخواہ کے یہ ہر جگہ کا ایک مسئلہ نہیں ہے سب کے الگ الگ اپنے اپنے مسئلے ہیں کئی پر یہ مسئلہ ہے کہ پیسہ تو ہے لیکن جو ٹرسٹ ہیں وہ دینا نہیں چاہتے بہت ساری جگہوں پر یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ ہیں عوام جو ہیں وہ خود ٹرسٹوں کو پیسہ نہیں دے رہی یہ بھی ساری چیزیں اور تیسری ایک چیزی ہے کہ پیسہ بھی ہے لوگ بھی دے رہے ہیں لیکن وہ لوگ تامیری کام میں مسجد کے ایسے کام میں جو کرنا ضروری بھی نہیں ہے اس میں زیادہ خرچ کر رہے ہیں اس طریقے سے بھی لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں تین طرح کے لوگ میں نے آپ کو باتایا تو آج ہم بات کر رہے گے ان لوگوں پر جو عوام جہاں پر عوام جو ہے وہ ٹرسٹوں کو پیسہ نہیں دے پا رہی ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہے سب سے پہلے تو اس میں یہ کہ جو ٹرسٹ ہے وہ اتنے لاپروہ ہوتے ہیں اتنے سست ہیں کہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اگر امام صاحب کی تنخواہ چھے سات ہزار روپیہ ہے تو وہ اس کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یہ بڑھنا چاہیے اور لوگوں کو اس کو پروہ بھارتے بھی نہیں اس پر کام بھی نہیں کرتے لوگوں کے پاس بھی نہیں جاتے اور ان کو بتاتے بھی نہیں نہ مسجد کی عزمت بتائے گے اور نہ ہی امام صاحب کی بھی ایک مسجد میں اگر امام ہے تو وہ خود اپنے تنخواہ کے بارے میں تھوڑی نہ بات کرے گا وہ خود تھوڑی نہ لوگوں کو بتائے گا کہ آپ مجھے پیمنٹ کم دیتے اس کو کہیں سے اچھا لگے گا آپ یہ بتائیے تو سب ترسٹ کی سب سے بڑی ذمیداری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیمنٹ زیادہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر کام کریں دوسرے اوام کی بڑی اس میں دخل ہے جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں اپنے سارے کام کرتے ہیں وہاں کوئی اگر پاش وقت کی نماز ہو رہی ہے اپنے بچے اگر مکتب پڑھ رہے ہیں ازان اگر ہمیں سنائی دے رہی ہے ہم مسجد میں اپنے کام سے عبادت کے لئے جا رہے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم مسجد کے چندے کی پیٹی میں امام صاحب کے لئے مسجد کی خدمت کے لئے پیسہ ضرور دے اور کتنا دے یہ بھی آپ سنو دیکھو بہت سارے جگہوں پر یہ حال ہے زیادہ تر دیات میں شہروں میں بھی ہوتا ہے مگر زیادہ تر دیات میں کہ آج تک لوگ پچیس روپے کی پرسید بنا رہے ہیں مسجد کی مہینے کی صرف پچیس روپے کی حد ہوگئی پچاس روپے اب اس کے بعد بھی اگر ایک گھر میں چار پانچ بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو پانچوں کے پانچ اگر پانچ کے اوپر اگر پچاس پچاس روپے بھی ڈالے تو دو سو روپے میں ایک شخصے کے اوپر پچاس روپے آ رہے بلکہ چالیس روپے آ رہے اگر وہ پاتھ لوگ ہے تو اینہ اتنی بے ہیس خوم ہو گئی ہے اتنی جاہیل اور اتنے لوگ نادان ہمارے مسلمان بن رہے ہیں کہ مسجد کے معاملے کے اندر یہ ساری چیزیں برد رہے جبکہ بچے کے موبائل میں بھی بی بی کے موبائل میں بھی خود کے موبائل میں بھی ایک موبائل میں ڈائی سو روپے کا ریچارڈ بچے کا جب بڑے آ رہا ہے تو بچوں سے خواہشے کی جاری بتایا بچے آپ کو بڑے پر کیا جلاؤ کیسا بڑے بنانا چاہیں گے ہوتل میں بنائیں گے گھر پر بنائیں گے کیا گیفٹ آپ کو چاہیے کیا تیاریاں چاہیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ساری وہ ناجائز ترسم ریواج کی اہمیت جو ہے بچوں کے دماغ میں ڈالے جاری مسجد کی اہمیت کو ختم کیا جارہا ہے یہاں تک کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے جو چھوٹے بچے تو جمعہ کی جن ان کے پاس بھی ہم دس پاس روپے دے کہ جب بھی آپ مسجد میں نماز پڑے گے آپ کے پاس جو چندے کے پیٹے آئے گے اس میں یہ پیسہ ملالا بچوں کو اس کا آدھی بنائیں صدقہ زکار خیرات دینے کا بچوں کو آدھی بنائیں پیسہ کمانا خوب ہے لیکن اس سے اتنی محبت نہیں کرنا ہے ایسی محبت نہیں کرنا ہے کہ اس کو دینا ہی بہت ہار جائے بہت اس کی مشکل لگے کہ یہ میرا پیسہ ہے اور یہ میں مسجد میں دے دوں گا مدرسے میں دے دوں گا کوئی اچھے کام کے لیے دے دوں گا تو میرا پیسہ کم ہو جائے گا میں گریب ہو جاؤں گا یہ شیطان کی طرف سے انہیں شیطان انہیں شیطان اللہ نے قرآن میں کہا فرمائے شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بہیائی کی تعلیم دیتا ہے یہ سب شیطانی اتکنڈے ہیں جو تمہیں ڈرہا جا رہا ہے مال بھی ہے لیکن پھر بھی ڈر ہے خوف ہے کہ پتہ نہیں رہیں گا کہ نہیں رہیں گا ختم تو نہیں ہو جائے گا بس وہ مال کو سمالنے کی پاس میں رہنے کی جس پجو انسان کو پریچان کر رہی ہے اور وہ ٹینشن میں مال ہونے کے بعد بھی ٹینشن میں یہ سب شیطان کی طرف سے دل کھول کر خرچ کرنے والے بنو دو مسجد میں دو مدرسے میں دو جہاں پر جائز ضرورت ہے اس کو پورا کرو کوشش کرو پورا کرنے کی لیکن آج ہم لوگ جو حالات کا رونا رو رہے ہیں ہماری اپنی کمزوری ہے کوئی ٹرسٹر کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے کوئی فلانے کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے بھئی عوام کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ بڑی تعداد میں ہو آپ لوگ سب کچھ کر سکتے ہو پھر کیوں نہیں اس طریقے سے کرتے تو ٹرسٹر تو ہر جگہ پر ذمہ دار نہیں ہے اس بات کے کہ وہ پیمنٹ نہیں دیتے بلکہ یہ عوام کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر ہم نے انٹرویو لے لوگوں کا تو بہت سارے لوگوں نے یہ کمنٹ کیے کہ جسے انٹرویو لے رہے ہیں یہ بھی تو پوچھو کہ آپ کتنے پیسے دیتے اور آپ کیا مسجد کے اندر مہینہ کیا دیتے جو مہینے کے پیسے بیچارے لوگ مانگتے ہیں مسجد کے لیے گھومتے ہیں ان کی چپلے گھس رہی ہیں پریشان ہوگا ان کو شرم آتی ہے مانگنے کے لیے ان کو بار بار بجے جاتا ہے کہ جاؤ کل آنا پرسو آنا دو دن کے بعد آنا تین دن کے بعد آنا آٹھ دن کے بعد آنا اتنے ایسے ہمارے جو ہے تو شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بولنے کے پتہ نہیں کہ لوگ جب گہر مسلم سنیں گے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے تو بھائی ہمارے اپنے ذمہ داری ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مسجد کا مدرسے کا یہ ہمارے اپر خرشیں ہمیں چاہیے کہ ہم جب ہماری تنخواہ ہو رہی ہیں ہم جو پیسے کمارے ہیں اس میں سے ہم ان کے لیے ضرور نکالیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے رچارچ کے لیے نکالا جا رہا ہے آئی پیل دیکھنے کے لیے نکالا جا رہا ہے گھومنے پھرنے کے لیے نکالا جا رہا ہے لیکن مسجد مدرسے کے لیے پیسہ ہی نہیں دینے کے لیے بار بار گھمایا جا رہا ہے ان کو بیچاروں کو کتنے بار وہ لوگ آئیں گے تو اس طریقے سے جب ہرکت ہم بھٹی عرکت کریں گے کہ کلانا پرسوانا تو لوگ پھر کام کرنے کو تیارنے دیں گے مسجد کا کیا ہوگا درے درے مسجد میں پیسہ کم ہو جائے گا امام صاحب عرامت نہیں کرے گے مدرسہ کوئی نہیں پڑھا گا دین کا سراسر اس سے نقصان ہے کس ہے کہ اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو تو بھئی اللہ کی دین کی مدد ہم کو کرنا ہے تب جا کے اللہ ہماری مدد کرے گا کروڑ پتی لوگ مسلمان ہیں عربو پتی ہیں لف لف پتی ہیں بہت پیسہ ہے لیکن مسجد میں دینے کی بات آتی تو دیتے نہیں بنگلے بڑے بڑے پروپٹی ہیں پلوات ہیں سب کچھ ہے بزنس ہیں لیکن نہیں دیتے دل دل مانتا ہی نہیں تو یہ دل کو منواؤ یہی تو شیطان نہیں تو چاہتا کہ تم نہ دو شیطان تمہیں فقر کا خوب دلائے گا بے حالی کی تعلیم دے گا درائے گا یہ کہ تم گریب ہو جائیں گے فقیر ہو جائیں گے دیکھ مانگنے لگ جائیں گے یہ شیطان کی اُلٹے کام ہوتے اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ایک دیں گے تو دس اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ دے گے یہ تو اللہ کا عام قائدہ ہے ایک روپے دو دس روپے اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دیئے یہ تم کو ملنا کہے مگر تم جب تک دے گئے دی دل سے تب تک یہ کام ہونے کریے تو یہ ہمارے ذمہ داری ہے ہم مسجد والے محول کو اچھا خوبصورت بنائیں امام صاحب کو خوبصورت بنائیں موزن صاحب کی فکر کریں تاکہ آزان بھی اچھی ہو نماز بھی اچھی ہو ہمارے محولے کا نظام بھی بدلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں